ہمارا سیمبل بھی لیا گیا ہمارے جو وہاں پہ الیکشن کمیشن ایرزلٹ بھی بدلے اور آج دس مہینے ہو گئے ہیں الیکشن ٹریبینل نے پنجاب میں کتنے کیسیز کے فیصلے کی ہیں اور الیکشن ٹریبینل کی جو سلو پیس ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا گیا آئین کے خلاف اور قانون کے خلاف اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا گیا میڈیا سینسرشپ ہے میڈیا کے اوپر ان کی گفتگو نہیں چلائی جاتی ہے اور نہیں ان کی پبلش کی جاتی ہے اس کے ساتھ سوشل میڈیا وی پی اینز کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کر کے اگر سوشل میڈیا بولتا تھا تو اس کی بھی آواز بند کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے ہمارے جو ڈیڈ ڈیڈ سال سے وہ ارکرز ہیں رانوما ہیں وہ ٹرائل کے بغیر جو ہیں وہ مقدمیں بھگت رہے ہیں انہوں کی زمانتیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہے تو انہوں نے کہا کہ ملک تو آئین کے مطابق قانون کے مطابق نہیں چل رہا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف واحد فیڈرل پارٹی ہے جس کی ملک کی چارہ صبح میں اور آزاد کشمیر میں بھی جنے ہیں اور ملک میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فیڈرل پارٹی کی ضرورت ہے اور پی ٹی اے یہ وہ واحد جماعت ہے جو کہ اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ سیاسی طور پر کرنے کے لیے اس پوزیشن میں ہے ملٹری سلوشن جو ہیں وہ کبھی بھی کسی مسئلے کا حال نہیں ہوتے سیاسی جماعتیں ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں لہٰذا ٹو پرانگ سٹریٹیجی ہوتی ہے اگر آپ ایکشن کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ پر پولٹیکل انگیجمنٹ ضروری ہوتی ہے پولٹیکل انگیجمنٹ پاکستان تحریکی انصاف کے علاوہ نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو نو مہی کا مذاکرات کی جو اسپیشلی جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ تعلید دو ہاتھوں سے بھی مذاکرات کے لیے ہم نے اپنا ایجنڈا دیا ہے اب دوسرا فریق اس سے آتا ہے وہ کوئی اپنے مذاکرات کے اگر ایجنڈا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے اگر بات آگے بڑھتی ہے اور ہم کسی پوزیٹیو سائٹ پہ جاتے ہیں تو سیلیبریشنز کریں گے ورنہ ہم اعتجاج کریں گے اور یہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ تو تین ڈیمانڈ جو پہلے دن تھی پاکستان تحریکی انصاف کی طرف سے تین ڈیمانڈ رکھی گئی ہیں مینڈیٹ سٹولن مینڈیٹ کی واپسی چھبیسوی آئینی ترمیم کا ریورس ہونا اور ہمارے جو اسیر کارکنان ہیں اور آنماں ہیں جن کو جیلوں میں جالی مقدموں میں رکھا گیا ہے ان کی فوری رہائی جو ہے یہ تین مطالبے ہیں اب دوسری طرف سے اگر کوئی مطالبہ آتا ہے ابھی علی من گنڈا پور صاحب کی بھی ملاقات ہونی ہے ہو رہی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے لائی جائے گی تو اس میں جو ایک تاثر کل سے دیا گیا کہ جی ڈیل ہو رہی ہے یا کس قسم کی بلکل میں اس کو یکسر مصرد کرتا ہوں خان صاحب کے ہدایت کے اوپر کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں مذاکرات جو ہے وہ ہم نے کبھی دروازے بان نہیں کیے اور مذاکرات کے اس سوال کے جواب پہ کہ مذاکرات کس سے ہوں گے انہوں نے کہا کہ جس کے پاس طاقت ہے مذاکرات اس سے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا لے کہ اس ملک میں جو ہے وہ طاقت کس کے پاس ہے تو ظاہر ہے مذاکرات جو ہے ان لوگوں کے پاس ہوں گے جو کہ فائنل ڈسین کر سکتے ہیں نو مہی کے انہوں نے واقعات پہ یہ کہا کہ جب ہم نے وارنٹ ایشو ہے چودہ کو تو ہم نے وہاں پہ گارنٹی دی کہ ہم صبح پیش ہوں گے اور ذابطہ فائداری کے تحت آپ یہ گارنٹی دے دیتے ہیں جب ہم نے یہ وہاں پہ پیش ہونے کی گارنٹی دی اور اس کے بعد جب وہاں پہ ایمیجز آئے جس میں ان کی گرفتاری کون نے کہا کہ یہ غلط لفظ ہے جس میں مجھے اغواہ کیا گیا تو اس کا پھر ریاکشن نیچرل تھا نائیت مہی کی کال جو ہے وہ تو جیل میں تھے ان کو نہیں پتا لیکن لوگوں کا ریاکشن تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہتے لوگ عورتیں جو ہیں وہ فوج کے اوپر ہمیں ایکیوز کیا جاتا کہ ہم نے حملہ کی وہ کیسے حملہ کر سکتے ہیں فوج کے اوپر کوئی یاسمی راشر ٹینک پہ چڑی ہوئی تھی یا کوئی دوسرے ہمارے لوگ تھے وہ کوئی گنس تھے وہ تو نہتے لوگ تھے تو نہتے لوگ نہیں کر سکتے تھے اسی طرح ان سے سوال پوچھا گیا کہ آڈیوز جو آئیں مراد سعید صاحب کی یا دوسری تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے میں نے ہمیشہ پر امن احتجاج کی کال دی کسی نے کسی بھی انسٹالیشن کے اوپر حملے کو نہیں اکسایا پر امن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے اور پر امن احتجاج کرنے کا ہمیں آئین اور قانون حق دیتا ہے اس حکومت نے دو سال میں ہمیں دو جلسے کرنے کی اجازت دی اور ان جلسوں کے بعد بھی ہمارے ورکرز کو ہمارے رہنماؤں کو جالی پرچوں میں انٹی ٹریزم کے پرچے کر کے ان کو جو بک کر دیا گیا اور ایک فستائیت اور بربیت جو سٹیٹ اٹروسٹیز ہیں ان کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ بالکل آن ہے مذاقرات جو ہے وہ نہ پہلے کبھی انکار کیا ہے نہ بھی انکار کریں گے اگر مذاقرات جو ہیں آگے بڑھیں گے تو ہمارا احتجاج جو ہے وہ سیلیبریشنز میں منتقل ہو جائے گا ورنہ ہم اپنے پوری قوم کو انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ پہلے جو انہوں نے کال دی چار اکتوبر کو وہ پارٹی کے لیے تھی اب یہ جو کال ہے آٹھ فروری کے بعد چوبیس نومبر کی کال پوری قوم کے لیے پوری قوم اپنے حقوق کے لیے آئینی حقوق کے لیے جوڈیشل انڈیس پینڈس کے لیے ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے اور جو ہمارے تین مطالبات ہیں اس کے لیے باہر نکلیں کیونکہ یہ پاکستان کا فیچر ہے یہ قوم کا فیچر ہے ملک میں ڈیموکرسی کو جو ہے وہ رول آف نو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور فری اینڈ فیر الیکشن کے بغیر نہیں چل سکتی لہٰذا اس کو جو ہے وہ روکا گیا تو آج کی یہ گفتگو جیل کے اندر جو ہوئی وکلا سے اور میڈیا سے میں آپ کو ایز یو جو جو ہے میں نے آپ کو دوبارہ وہ دھرا دی اس کے بعد تو کوئی بات باقی رہتی نہیں ہے کوئی سوال ہے فیصل بھئی کل سے ایک کنٹروورشی پیدا ہو گی پاپی ٹی آئی کے اندر سے کہ جی خان نے یہ نہیں کہا اس نے یہ کہا انہوں نے یہ نہیں کہا میڈیا ریپورٹ جلس کر رہا ہے آپ بھی موجود تھے خان نے کل بازے طور پر یہ سب بتا دیا ہے کہ میں نے اجازت دے دیا ہے مزاقرات کی آج بھی انہوں نے اس بات کی تشکی کی ہے کہ اگر کل تک مزاقرات میں بڑھتی ہے تو پروٹسٹی ایجیسن کیا جائے گا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا موقع اور ہے عمران خان کچھ اور کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ کیوں گیپ کیوں ہے نہیں نہیں یہ گیپ جو ہے یہ موقع کا تضاد نہیں ہے ڈار صاحب آج بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان دونوں نے مجھ سے اجازت مانگی ہے تو ظاہر ہے ان کو کوئی آفر آئی ہے تو اس کے اوپر پرزمشن کے اوپر تو نہیں مانگیں گے بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز اللاؤنس دیں نا یا تو خان صاحب بنی گالا بیٹھے ہو اور پی ٹی آئی میں جو ہمارے لوگ ہیں لیڈرشپ ہے وہ کوئی اور بات کری ہو تو پھر رابطے بحال ہوتے ہیں دیکھیں یہاں سے اب آپ سے بات کرتے ہیں یہاں سے ہم آگے جائیں گے ٹیلی فونز بھی یہاں پہ نہیں چلتے ہیں تو رابطے کا تھوڑا فقدان ہے رابطے کا فقدان جب ہوتا ہے تو پھر ایسی کوئی تھوڑی سی ڈیوییشنز آ جاتی ہے لیکن تحریک انصاف کا موقف عمران خان کے موقف سے کبھی بھی لایدہ نہیں ہو سکتا رات کو بھی وقاس اکرم شیخ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ سارے موقف خان کا دور آیا بھی پروگرامز میں بھی یہ ساری بات کی ہے لیکن اگر کوئی تھوڑی بہت ڈیوییشن آپ کو لگتا ہے یہ میڈیا کی بات جو ہے وہ اس لیے آ جاتی ہے کیونکہ دیر سویر ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈیالا میں جانا بھی مشکل ہے آنا بھی مشکل ہے پھر وہاں پہ کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جس سے دیر ہو جاتی ہے کل بہت دیر ہو گئی تھی لیکن یہ معاملات بلکل وہ جو پھر کل علیمہ خان صاحب نے بھی اس کو کلیریفائی کیا سو یہ تھوڑی بہت اگر کنفیشن ہوتی ہے تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ نہ ہو لیکن اس کا آپ تھوڑا سا ہمیں یہ مذاکرات کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ مذاکرات ون سائڈڈ لگ رہے ہیں یعنی خان صاحب کو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف جن طاقتور لوگوں کا ذکر کیا گیا وہ شاید نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جبکہ مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو ایک سیز فائر ہو جاتا ہے گرفتاریاں رک جاتی ہیں لوگوں کو اٹھایا جانا رک جاتا ہے یہ سب کچھ رک جاتا ہے اور مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو روز سے پاکستان میں خصوصاً پنجاب میں تحریک انصاف کے لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں لوگ اٹھائے بھی جا رہے ہیں گھروں پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں تو یہ کیسے مذاکرات ہو رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مذاکرات کے مخالف ہیں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو کہ مسلسل جبری فصائیت اور ریاسی جبر کے اوپر اور خاص کر پنجاب حکومت وہ اس پہ ہے مصر ہے اور انہوں نے پنجاب اور سندھ میں ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے جب بھی اس کا جلسہ ہی کا یا اتجاج کا نامس ہوتا ہے ایک ٹیرر کرنے کے لئے لیکن اس بار اتنی پبلک نکلے گی انشاءاللہ کہ وہاں پہ آپ کو یہ نمبر ان کو یہ بھی چھوڑنے پڑیں گے تو ایک کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ اس کو نہیں چاہتے ہوگا سابوٹاج کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں لیکن جمہوریت اور آئین بچانا جو ہے پاکستان طریقہ انصاف نے ہمیشہ اس کے لئے کھڑا ہوئے اور آئندہ بھی کھڑے ہوں گے ہمارے لوگوں نے بہت قربانیاں دیئے اس قربانیوں کو خان صاحب نے کل بھی سراہا ہے اور آج بھی سراہتے ہیں کہ جو ورکرز ہیں جو ہمارے لیڈران ہیں جس میں شاہ محمود قریشی عمر چیمہ چودری جاہ صاحب محمود رشید صاحب یاسمین راشد صاحبہ سمیت جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جیلیں کٹی اگر ایک ایک بیان دیتے تو وہ پارٹی چھوڑ دیتے تو آج رہا ہو جاتے ہیں لیکن انہوں نے تمام فستائیت کا سامنا کیا اور آن نظریہ کے لئے کھڑے ہوئے تو پی ٹی آئی ایک نظریاتی جماعت ہے پی ٹی آئی کے ورکرز نظریاتی ہیں اور انشاءاللہ یہ نظریہ کی بنیاد پر جو جماعت ہے وہ کھڑی ہے اور کھڑی رہی